جاری کلو سیتا فریزل جاری کلو ہر جور ظلم کی ٹکر سے سنگار سمانہ کانا ہے ان کلوز جنہ بار تو ہم سے ٹکرائے گا جور جور ہو جائے گا لڑیں گے جب تک اکو میں ہاتھ ہے اور یہ اندر کی بات ہے پولیس ہمارے ساتھ ہے جس پرکار سے کہ میں آپ لوگوں کو ساپ کر دوں کہ آپ لوگ آج یہاں پر ریزلٹ نکلوانے کے لیے آئے ہیں صرف ایک دیس سے اور یہ کی تارگیٹ آج ہمارا ہے ریزلٹ جاری کرو تو ساتھیوں اس ریزلٹ کے لیے آج جتنے ساتھی آپ اجار ہیں ان کو دھنیواد اور جتنے ساتھی جو یہ وہ ساتھی ہے تو جاگ روک ہے ریل میں اپنے جیون کے پرتی جاگ روک ہے پلس جو آدمی اپنے سیلپ کے لیے جاگ روک نہیں ہے وہ شاید کبھی پروفیشن کے لیے بھی جاگ روک ہے آج ہم لوگ بات کرتے ہیں پروفیشن کو صدارنے کی تو اس سے پہلے خود کو صدارنا اسے کہے چودہ ہزار ساتھیوں کی لیسٹ میں نام ہے چودہ سے پندرہ ہزار ساتھیوں کا کیا آج یہاں پہ ڈیڑھ سو دو سو کے قریب ہی ساتھی یہاں پہ پدھاریں تو کیا ان کے لیے یہ سوچنی نہیں ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے آج ان کا ہی کیول ریزلٹ نہیں سبھی کا اپی تو میں تو کہتا ہوں ہم نے تو ساب بات رکھی تھی چودہ ازار کے چودہ ازار سٹوڈنٹ کا ریزلٹ داری ہونا چاہیے تاکہ ایک ایک چھاتر کی ایک ایک اپیرثی کو اس کے نمبر پتا چل سکے کسی کے ساتھ انجائے ہو تو وہ بھی بات پوچھ سکے صحیح بات ہے کہ نہیں ہے آپ لوگوں کو بھی ایک ایک کو اپنا مارس دیکھنے کے دکار یہ بھی اپن نے کروایا کوٹ کی جس ٹائم بائیس سو ریٹے لگی تھی تو وہ ڈیڑھ مہینے میں ڈپٹی کے نہیں ڈپٹی ہمیوپیتی والوں نے نیچروپیتی والوں نے فارمیسی والوں نے ہر کوئی نے لگا جی تھی ایم بی پیس والوں نے بھی ایم بی پیس والوں نے تو لاشٹ میں ایک طریقے سے کیس بھی جیت گئے ہیں کہ اندر میں آج اپن لوگوں کی دوہزار پندرہ سوڑا کہ یہ سنگرز ہے کہ ایم بی پیس والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں میں بھی سی ایت چو میں سامل کر لو یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ آپ لوگوں کے لئے کروں کی بات ہے کہ آج آپ لوگ سی ایت چو بننے جا رہے ہو اس کے لئے میں آپ لوگوں کو تیہ دیر سے بدھائی بھی دینا چاہتا ہوں ساتھیو یہ پرسان سے بھی کھڑا ابھی پلیس پرسان بھی کھڑا ہے آج ہمارا ریجیٹ نہیں جاری ہوتا ہے تو ہم لوگ یہاں سے نہیں جائیں گے ہم پرسان سے ہمیسا یہ ہوتا ہے تاریخ پر تاریخ یہ کوئی سنی دیوال کی سلا کے پکچر نہیں چل رہی اور اس کے اندر جو وکیل کی جگہ تھی یہاں پہ ہو سکتا ہے منتری کی جگہ ہو سمجھ رہے ہو تم لوگ مکیل کو اٹھا کے پھیکا تھا کے نہیں پھیکا تھا ساری باتیں ہیں منتری جی تک بھی ویڈیو پہنچے گا منتری جی سلا کے پکچر کا رول یہاں اور اندرز جیوان میں ہم لوگوں کو نہیں کرنا پڑے اس سے پہلے پہلے آپ سی ایتو کا ریزنٹ داری کر دو کیونکہ آپ کو اٹھانے میں جور آئے گا کم سے کم ڈیڑھ کنٹل کے آپ ساتھیوں میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بھی اپنے جو ساتھی لوگ ہیں جو پانچ مکھے ساتھی لوگ ہیں پانچ سے سات لوگ مان لو اور ان لوگ کو ابھی اندر وارتہ کے لیے یہ لوگ لے کے جائیں گے پرشاستل لے کے جائیں گے نئے آگیا ہے نئے آئی ہے سدھی سرما آئے ہیں تو ایک بار ان سے آج پہلی ملاقات ہے تو پہلی ملاقات جوردار ہونی کے چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے پتا چرنا چاہیے کہ نہیں چلنا چاہیے چلنا چاہیے پہلے دن سے ان کو ہر چیز پتا رہنی چاہیے کہ کس پروپیشن سے بات ہو رہی ہے ہماری اور ہمیں سی ایتو کا ریزلٹ آج کیا جاری کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے ان لوگوں کو فیل ہونا چاہیے ہر حال میں اور ان کو فیل کروانا ہے لاتھیا مارنا چاہیے گا لاتھیا مار لے گا ابھی پھل حال کوویڈ میں آج ہم سکتصہ کرمیوں پہ اگر لاتھیا پڑتی ہے تو یہ دیش کا بہت بڑا دوربھاگیا ہوگا اور گہلوز صاحب کے لیے بہت ہی سرمناک بات ہوگی دوسری بات دوسری بات یہاں پہ اگر کوئی بھی آج سکتصہ منتری لیے ایک بات بتاؤ اس کوویڈ مہاماری میں کسی کے ساتھ غلط کر سکتا ہے کہ ہمارا کام ہے جیون بچانا آج ہم سب سے زیادہ بورونا فرنس لائن وریئر کے روپ میں کام کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ سرکاریں بیشواس گات کر رہی ہیں کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے صرف انہی تانہ سائی روائیوں کی وجہ سے آج ہمیں آئی کٹھا ہونا پڑتا ہے نہیں تو بھرتی میں ایک بات بتاؤ پوری درہ سے پار درشتہ ہوتی اور پوری درہ سے پار درشتہ سے بھرتی ہوتی ہے کوئی بھی تو اس کے اٹکنے کی سمبھاؤنا کتہ ہی نہیں ہوتی بتاؤ آپ لوگ کے اندر کی یو پی ایسی کی کوئی بھرتیاں اٹکتی ہے کہ نہیں اٹکتی ہے نہیں اٹکتی نا تو آپ لوگ پہلے سے نیم کلیر کیوں نہیں کر کے رکھتے ایک ایک نیم کو کلیر طریقے سے سامنے کیوں نہیں رکھتے کیوں کسی کو کوٹ میں جانا پڑتا ہے کیوں کسی کی بھرتیاں پھستی ہے تو یہ بھی بھاگوں کو سوچنا پڑے گا اب اپن لوگوں نے راج سمندر یہاں پہ چناؤ پرچار میں گئے سرکار کی خلاف تو سرکار نے اس کے بعد ایک چھوٹا زہ فیصلہ کیا کمیٹی بنائی ہے ان لوگوں نے ہم سے وارتہ ہوئی تھی وہاں پہ وارتہ میں ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم سیچو کا ریزلٹ بھی چناؤ سے پہلے پہلے گوشت کر دیں گے تب ہی سوڑہ تاریخ کو ڈی بی میں گئے ہیں لیکن دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا اس ٹائم وہاں پہ کہ بھئی یہ نا جو پسپیندر باردواز جو ان کے میڈیٹر بنے تھے اس میں سرکار کے اس وقت راج سمند پرچار میں گئے تھے تو پسپیندر باردواز کو وہاں پہ چارج دیر کر تو ساتھیوں وہاں یہ تیہ ہوا تھا کہ سیچو کا ریزلٹ سترہ تاریخ کو چناوے اس سے پہلے ہم ہر حال میں گوشت کر دیں گے نمبر ایک بات نمبر دو بات لکھت پریقشہ سے سارے نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے لکھت پریقشہ سے ہوں گے جتنی بھرتی آوں گے اس کا نوٹیفیکیشن ہم پیرامیٹیگل کی بھرتی ہے اس کے نمیتے ہم لوگ کر دیں گے تیسرا کہ ایک ایسی کمیٹی بنا دیں گے جس میں ہر بھرتی کا سیڈیول جاری ہوگا سارے کے سارے نیم اس میں کلیر کرے جائیں گے لیکن اب تک اس پہ کمیٹی بنا دی کمیٹی بنانے ہی کیا ہوتا ہے 2015 میں اپنے لکھت پریقشہ کے لیے اندولن کیا تو کئی ساتھی لوگ ساتھ ہوں گے ان میں سے بہت ساتھی لوگ ہوں گے اس وقت اپن لوگوں کے ساتھ تھے کہ آپ لوگ تو ساتھیوں اس وقت انہوں نے کمیٹیاں بنائی 2015 میں کمیٹیاں بنائی نا جوز کمیٹیاں بنتی ہیں کمیٹی ایک میٹھی گولی ہے ہمیں کمیٹیاں نہیں چاہیے ہمیں پرینام چاہیے ہمیں پریقشہ چاہیے ہمیں بھرتیاں چاہیے اوہ نیچی کرن تو بینکون ہی نہیں چاہیے اگر ہمارے میڈیکل فیلڈ کو پریویٹ کی طرف اگر جھوک نہیں چھوڑو آگ اٹھانے کی کوشش کی آگ کے پھوڑ کے نکال لیں چاہیے کوئی منتری آجائے جان میں رکھ لینا اس بات کو ساتھیوں ساب سب 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 بات فرطمان میں سیتو ریزلٹ کے لیے تو سب پہلی بات یہ ہی ہے کہ سیتو ریزلٹ کے لیے بیانے چم بیباگ میں اندر جا کے وارتہ ہوتی ہے اس کا نیسکرز نکلتا ہے اس کے بعد آپ لوگ پر پلاننگ کریں گے کہ آگے کیا رن نیتی ساتھیوں ٹھیک ساتھیوں refused ہل statut اکی اکی ساتھیوں خیلات وہی بھی ڈکسیزن فائنال میں ो ہل بیع آس آس پل بی dumbbell